خلافت بنو امیہ اصلاف کے اقوال کی روشنی میں جو پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں اس پر ہماری گفتگو ہوگی اور یہ ہماری گفتگو خاص طور سے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہند بنت اتبا رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوگی چنانچہ جس طریقے سے جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف مختلف پروپیگنڈے کیے گئے مختلف الزامات لگائے گئے جھوٹی اور منگھڑت کہانیوں کے ذریعے سے آپ کو بدنام کیا گیا آپ کے اسلام پر شک کیا گیا آپ کے دینی خدمات پر شک کیا گیا اور مختلف قسم کے اتحامات لگائے گئے اور جن کا جواب پچھلے سستوں میں دیا گیا ہے بلکل اسی طریقے سے ہند بنت اتبا رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی مختلف طریقے سے پروپیگنڈے کیے گئے آپ کے خلاف الزامات لگائے گئے اسلام کے اندر یہ اصول ہے کہ اگر کوئی فاسق کوئی غیرمعتبر شخص اگر کوئی خبر پیش کرے کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو سورہ حجرات کی یہ آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی غیرمعتبر انسان خبر لے کر کے آتا ہے تو اس کی تحقیق کر لو فتبینو اس کی جانچ پرتال کر لو اس کی تحقیق کر لو تاکہ کہیں ایسا نہ ہو تم نادانی میں کچھ ایسا کام کر گزرو کہ اس پر تمہیں بعد میں پستاوا ہو یہی اسلوب اور یہی اصول اور قانون اور یہی طریقہ محدثین نے تاریخی روایات حتی کی حدیث پاک کے اندر اپنایا ہے اور جن لوگوں نے روایتوں کو حدیثوں کے روایت کیا ہے ان کی جانچ پرتال کی ہے پھر اس کے بعد حدیثوں کو قبول کیا ہے اور جو ان کے میعار پر ان اصولوں پر جو قرآن و حدیث سے ماخوض جو اصول انہیں بنائے ہیں ان کی مطابق جو روایتیں نہیں ہوتی اس کو قبول نہیں کرتے اس کو رد کر دیتے ہیں خواہ وہ حدیث کے تعلق سے ہو یا تاریخ کے تعلق سے کوئی بھی واقعہ ہو چاہے وہ عقیدے کے تعلق سے ہو یا حکام کے تعلق سے ہو کچھ لوگ فرق کرتے ہیں کہ تاریخی روایت اگر ہم اس کو حدیث کے اصول اور قوائد کو اس پر فٹ کریں گے تو ہمیں تاریخ کے بہت سارے حصوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا یہ محض ایک ڈھکوصلہ ہم کہہ سکتے ہیں اسے ہم ایک تاریخی مغالطہ کہیں گے مغالطے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے چنانچہ کوئی بھی واقعہ ہو تاریخ کا واقعہ ہو چاہے وہ حدیث کے اندر پیش کیا گیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہو صحابہ سے متعلق ہو تاریخ کے اندر خود یہ اصول بیان کیے گئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات اہلِ بیعت اور صحابہ یہ وہ مقدس شخصیات ہیں جن کو اگر ان کے خلاف کوئی بھی غلط بات آئے تو اس کی سخت جانچ پر تال ہوگی صحابہ کے خلاف اگر کوئی روایت ہے جس سے ان کی عزت پر حرف آتا ہے ان کے دین میں شک ہوتا ہے ان کے اخلاق اور کردار پر شک ہوتا ہے ان کی دیانتداری مجروح ہوتی ہے تو ایسی صورت میں ہم اس روایت کی کڑی جانچ پر تال کریں گے ایسا نہیں ہے کہ تاریخی روایت ہے اس لئے اس میں چلے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے تاریخی روایت ہو یا کوئی بھی روایت ہو یہ عام اصول ہے کہ کوئی واقعہ تاریخ ہی کا کیوں نہ ہو ضروری ہے کہ وہ صحیح سنت سے ثابت ہو ہاں مورخین یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کسی واقعہ کی بنیاد صحیح سنت سے ثابت ہے البتہ اس کے اندر کوئی اضافہ کوئی نئی بات دوسری روایت سے جو کی ضعیف ہے اس سے اگر ثابت ہوتی ہے تو اس اضافے کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اصل واقعہ ثابت ہے تو ظاہر سے بات ہے اصل واقعہ کم سے کم صحیح سنت سے ثابت ہونا چاہیے اس کے اندر کوئی کمی بیشی اگر کسی دوسری روایت سے آتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اصل واقعہ کم سے کم صحیح سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے لیکن اگر وہی چیز صحابہ کے تعلق سے ہو وہی چیز اگر اہلِ بیت ازواجِ متحرات کے تعلق سے ہو وہی چیز اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی صیرت کے تعلق سے ہو تو وہاں پر کسی قسم کی کمی بیشی کا کوئی مسلم نہیں ہے چاہے وہ اصل واقعہ ہو یا اس میں اضافے کی بات ہو کسی چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ صحیح سنت سے ثابت نہ ہو جائے کیونکہ یہاں پر مقدس سقسیات کی ذات مجروح ہو رہی ہے چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو آپ کی صیرت ہو آپ کا کردار ہو یا اسی طریقے سے صحابے کرام ہوں کسی کے خلاف کوئی چیز برداس نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ مزکہ ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں عدالت کی سرٹیفیکٹ ملی ہوئی ہے انہیں رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کی سرٹیفیکٹ ملی ہوئی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس لیے صحابہ کے تعلق سے اگر کوئی خبر آتی ہے تو ہم ضرور اس کی جانچ پرتال کریں گے اور کسی قسم کی کمزوری کو برداس نہیں کیا جائے گا چنانچہ خاص طور سے بنو امیہ کے خلاف اس خاندان کے اندر جو بڑے بڑے صحابہ گزرے ہیں حکمرہ صحابہ گزرے ہیں ان کے خلاف بہت سارے پروپیگنڈے کیے گئے اور تاریخ کے غلط واقعات کو ان پر مڑھ دیا گیا اور انہی کو بنیاد بنا کر کے ان کی ذات کو مجروح کیا گیا انہی مظلوم شخصیتوں میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہند بنت عطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں آپ کی بھی شخصیت کو مجروح کیا گیا ہے تاریخ کے اور آق کے اندر ایک گھناونا واقعہ جسے آپ پر مڑھا گیا وہ واقعہ ہے جنگ اہد کا کہ جنگ اہد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوتے ہیں حضرت حمزہ کو کس نے شہید کیا وحسی بن حرب نے جبیر بن مطیم کے جو غلام تھے انہوں نے شہید کیا تھا وہ بھی حالت کفر میں تھے مکہ سے آئے تھے لڑنے کے لیے انہوں نے شہید کیا اب دیکھتے ہیں اس واقعے میں کن چیزوں کو ملایا گیا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تاریخی کتابوں میں منقول ہے خاص طور سے اسے رحیق المختوم کے اندر ذکر کیا گیا ہے جو کہ اردو دنیا میں ایک معروف کتاب ہے اور لوگ اس کو معتبر سمجھتے ہیں حالانکہ اس میں بہت ساری منگھڑت روایتیں بھی موجود ہیں جس کا خیال نہیں کیا گیا ہے اسی کتاب کے اندر ہند بنت عطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ منگھڑت روایت درج ہے جو عام مسلمانوں کے اندر معروف اور مشہور ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے سراحت کے ساتھ کہ ہند بنت عطبہ نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چاک کیا تھا اور اسے موہ میں ڈال کر چبایا تھا نگلنا چاہا لیکن نگل نہ سکی تو تھوک دیا اور کٹے ہوئے کانوں اور ناکوں کا پازیب اور ہار بنا لیا تھا اور پھر اسے اپنے گلے میں پہن لیا تھا اس طرح کی گھناؤنی چیزیں اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں لیکن کیا یہ روایت صحیح ہے کیا اس طرح سے واقعہ پیش آیا حضرت حمزہ شہید ہوئے یہ حقیقت ہے لیکن آپ کے جسم کا مسلح کیا گیا اور آپ کے آزا کو کٹا گیا آپ کے سینے کو چاک کر کے آپ کے کلیجے کو نکالا گیا اور اسے ایک عورت نے اپنے موہ میں نگلنے کی کوشش کی چبانے کی کوشش کی کیا یہ ساری روایتیں حقیقت میں صحیح ہیں جب ہم اس روایت پر گوھر کرتے ہیں اور جب ہم دیانتداری کے ساتھ اس کا جائزہ لیتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس واقعے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ روایت چند تاریخی کتابوں کے اندر اور تفاصین کے اندر وارد ہوئی ہے مگر اس کی سند منکتے ہے مرسل ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ابن کثیر نے الویدائیہ وننہایہ کے اندر بغیر سند کے اس سے روایت کو تفصیل سے نکل کیا ہے جو کی ضعیف ہے اسی طریقے سے ابن حشام نے منکتے سند کے ساتھ اس روایت کو نکل کیا ہے اور یہ روایت بھی ضعیف ہے واقعی نے اسے روایت کیا ہے جو کی سخت ضعیف ہے جیسا کہ عمر بن محمد الواقعی کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا کہ یہ شخص قذاب تھا اور یہ جھوٹی روایتوں کو نکل کیا کرتا تھا دوسرے یہ کہ حقائق کے برعاکس ہونے کے باعث اس کا مطن بھی منکر ہے سنانچہ ہم سب سے پہلے اس روایت کو دیکھتے ہیں اللہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں ابن اسحاق سے بھی نکل کیا ہے فرق صرف یہ ہے کہ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ ہند نے یعنی ہند بنت اتبہ نے عورتوں کے ساتھ مل کر مسلا کیا جبکہ ابن کثیر والی روایت میں آئے کہ وحشی نے کلیجہ نکال کر ہند کو دیا تھا جبکہ دونوں روایتیں ہی انکتا کی وجہ سے ضعیف ہیں دو روایتیں ہمارے سامنے ایک میں ہے کہ وحشی نے جس نے مارا تھا قتل کیا تھا اسی نے سینہ بھی چاک کیا اور کلیجہ نکال کر کے ہند کو دیا اور دوسری روایت کہتی ہے کہ ہند بنت اتبہ نے خود جو حسینہ چاک کیا تھا اور کلیجہ نکالا تھا جیسا کہ الرحیق المختوم کے اندر منکول ہے حقیقت یہ ہے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی کردار نہیں تھا اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس زمن میں وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کی بعد میں وہ بھی اسلام لے آئے تھے ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بات یا معاملہ تینہی ہوا تھا یعنی ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا یہاں دو چیزیں ہیں ایک یہ کہ وہ ایسی جو کی جبیر بن مطیم کے غلام تھے ان کا ہند بنت اتبہ رضی اللہ عنہ سے کوئی تعلق نہیں تھا اور دوسرے یہ کہ سیدہ حمزہ کے قتل میں ہند کا کوئی ہاتھ نہیں تھا یہ دونوں چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنا ہوں گے اور اسی کو یہاں پہ ثابت کیا جائے گا انہی دونوں کے تعلق کو جوڑا گیا ہے ایک طرف وہیسی کے تعلق کو ہندہ سے جوڑا گیا ہے اور دوسری طرف سیدہ حمزہ کے قتل کو ہندہ سے جوڑا گیا ہے جبکہ دونوں سے ہندہ رضی اللہ عنہ کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی وہیسی رضی اللہ عنہ ہند کے غلام دے یہ بھی دکھانے کی کوشش کی گئی تاریخ کے اندر جو حقیقت ہے جبیر بن مطیم کے غلام تھے وہ لیکن جھوٹی اور منگھڑت کہانیوں کے اندر وہیسی بن حرب کو ہند بنتے اتبا کا غلام بنا کر دکھایا گیا ہے اور یہ بھی ایک خیانت ہے ایک بددیانتی ہے تاریخی بددیانتی ہے کہ وہ غلام کسی کے ہیں اور کسی کا دکھایا جا رہا ہے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے غزوِ بدر میں یہ حقیقت ہے واقعہ ہے غزوِ بدر کے اندر حمزہ رضی اللہ عنہ نے طوائمہ بن عدی کو قتل کیا تھا طوائمہ بن عدی کو قتل کیا تھا اور جبیر بن مطیم رضی اللہ عنہ جبیر بن مطیم خدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی مان لائے اور خلافت معاویہ میں فوت ہوئے آپ نے وحشی سے کہا تھا کہ حمزہ نے میرے چچا توعیمہ بن عدی کو قتل کیا ہے جنگ بدر میں اگر تم میرے چچا کے بدلے میں حمزہ کو قتل کر دوگے تو تمہیں آزادی مل جائے گی یعنی تم غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے یہی وجہ تھی جس نے حضرت وحشی کو مجبور کیا کہ وہ صیدنا حمزہ کو شہید کر دے کیونکہ انہیں آزادی چاہیے تھی تو اس شرط کو انہوں نے قبول کیا اور جنگ احد کے اندر وہ لڑنے کے لئے آئے ان کا صرف اور صرف ایک ہی ٹارگٹ ایک ہی حدف تھا کہ کیسے وہ حضرت حمزہ کو تنہائی میں پائیں کیسے ان کے خلاف انہوں نے گھات لگایا اور انہوں نے خنجر سے ان پر وار کیا بلکہ نیزہ سے انہیں دور سے پھیک کر کے مارا اور وہ شہید ہو گئے اسی بات کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی کے عنوان سے قتل حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے تحت نقل کیا ہے اور اس کے اندر ذکر کیا ہے اس واقعے کو اور وجہ بتلائی ہے کہ وحسی نے سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو کیوں صحیح کیا اور یہ سارا واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ جبیر بن متعیم نے ان سے یہ شرط لگائی تھی کہ ہمارے چچا کو چونکہ انہوں نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا بدلہ کے طور پر اگر تم انہیں قتل کر دوگے جنگ اوہد کے اندر تو تمہیں آزادی مل جائے گی اور انہوں نے اس شرط کو قبول کیا اور جا کر کے قتل کر دیا اور اس طرح سے وہ آزاد ہو گئے اب یہ بھی دیکھیں کہ سیدنا وحسی رضی اللہ عنہ ادھر انہوں نے قتل کیا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کے دل میں بٹھا دیا اسلام کو جاگزی کر دیا اور اسلام لانے کے لئے پہنچ گئے نبی پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشہربہ اسلام ہونا قبول کر لیا مگر فرمایا کہ آپ اپنا چہرہ میرے سامنے نہ لیا کریں اسے ابن حجر نے الاسحابہ فی تمیزی صحابہ کے اندر ذکر کیا ہے جہاں پر وحسی بن حرب رضی اللہ عنہ کو صحابہ کی فہرزت میں شامل کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ان کی قبول اسلام کو ذکر کیا ہے اور وہاں پر یہ بھی نکل کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے ان سے بیعت کر لی اسلام پر یعنی ان کا اسلام لانے کو قبول کر لیا اور یہ بھی ساتھ میں کہا کہ میرے سامنے اپنا چہرہ مت لایا کرو کیونکہ مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں سیدہ ہندہ کے بارے میں کہ جب وہ اسلام قبول کرتی ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تصریف لاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں ہند بنت عطبہ جب اسلام لاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ ہند رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین ہونے والی فسیحانہ و بلیگانہ گفتگو کا تذکرہ بھی مختلف قطبے حدیث کے اندر موجود ہے بلکہ صحیحین کے اندر صحیح بخاری کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ کیسے وہ اسلام لائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تصریف لائیں اور پھر دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تفصیل سے موجود ہے آخر کیا وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ہند رضی اللہ عنہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالہ سے کوئی بات نہیں فرمائی جبکی حضرت وحشی رضی اللہ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ چھوانے کے لئے فرما دیا حالانکہ سیدہ ہند بنت عطبہ کا جرم قتل سے بھی سنگین تر تھا شہید کی لاش کا مسلح کرنا کلیجہ نکال کر چھوانا اگر ان سے یہ جرم سرزد ہوا جس پر روایتی طور پر بحث ہو چکی ہے کہ ستر سال کے بعد ابن اسحاق نے سوال بن قیسان کے نام سے ایک منقطع روایت پیش کی تو اس جرم سے بھی اظہار نفرت ہونا چاہیے تھا یعنی جس نے قتل کیا اس کے ساتھ تو آپ نے ناغواری کا اظہار فرمایا لیکن جس نے اس سے بھی سنگین کام کیا کلیجہ نکال کر کے چبایا تو اس سے بھی اظہار ناغواری آپ کو کرنا چاہیے تھا اظہار نفرت کرنا چاہیے تھا لیکن آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا اس کا مطلب ہے کہ ہند بنت عطبہ سے جو کہانی گڑھی گئی ہے اور جو واقعہ ہند بنت عطبہ کے تعلق سے ثابت کیا گیا وہ بلکل منگڑت ہے بے بنیاد ہے ایسی کوئی بات نہیں تھی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہ مقدس جسد کا مسلح کرنے والی کے گھر کو من دخل دارہ ابی سفیان فہو آمین دارہ ابی سفیان کو مثل حرم جائے پناہ قرار دیا گیا اس کا آخر کیا مانے اور یہ اس شہادت کے بعد کا واقعہ ہے مزید براں فتح مکہ کے بعد نبی مکرم کے بدست بیعت کے بعد سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرض کرنا کہ یا رسول اللہ آج سے پہلے روح زمین پر آپ سے زیادہ مجھے کوئی مبغوض نہیں تھا اور آج آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے تو یہ الفاظ تھے سیدہ ہندہ کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں وَأَيْزَنْ وَالَّذِيْ نَفْسِ بِيَدْهِ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میرا بھی یہی حال ہے یعنی سیدہ ہندہ کو آپ نے یہ جواب دیا کہ جس طریقے سے تمہارے نزدیک میں محبوب ہوں بلکل میرے نزدیک تم بھی ویسے محبوب ہو یہ محبت عام نہیں ہے بلکہ ایسی شدید محبت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قسم خوا کر اس کا ذکر فرما رہے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ تو نے میرے محبوب چچا کا کلیجہ چبایا ہے میرے سامنے نہ آیا کر بس تیرا اسلام قبول ہے ایسا آپ نے بالکل نہیں کہا بلکہ قسم خوا کر اپنی محبت کا اظہار فرمایا فتح مکہ کے بعد بہت لوگ ایمان لائے مگر محبت اور عقیدت سے بھرپور الفاظ وَعِذَنْ وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ کسی اور کو آپ نے نہیں کہا تھا عقیدت اور محبت کا یہ بھرا جملہ اور کسی حصے میں نہیں آیا یہ آیا تو ہند بنت اطبا کے حصے میں امام بخاری نے عنوان قائم کیا باب و ذکری ہند بنت اطبا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جات ہند بنت اطبا قالت یا رسول اللہ مَا کھینَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْزِ مِنْ اَحْلِ خِبَائِ کہ حضرتِ ہند بنت اطبا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں تو کہتی ہیں اللہ کے رسول روح زمین پر کسی گھرانے کی زلت آپ کے گھرانے کی زلت سے زیادہ میرے لئے خسی کا باعث نہیں تھی لیکن آج کسی گھرانے کی عزت روح زمین پر آپ کے گھرانے کی عزت سے زیادہ میرے لئے کوئی خسی کی وجہ نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ابھی اور ترقی ہوگی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے پھر ہند نے کہا اللہ کے رسول ابو سفیان بہت بخیل ہیں اس میں کوئی حرج ہے اگر میں ان کے مال میں سے ان کی اجازت کے بغیر بال بچوں کو کھلا دیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ دستور کے مطابق ہونا چاہیے سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم سے اسلام پر بیعت کیا بیعت کے دوران یہ شرط لگایا اور سوال بھی کیا اس کے بعد رسول اکرم نے اپنی محبت کا اظہار کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور انہوں نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا پھر سیدہ ہند نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتوہ پوچھا آپ نے اس کا جواب دیا گویا اسلام لانے کے بعد کہیں کسی طرح کی کسی بھی ناغواری کا اظہار آپ نے نہیں کیا بلکہ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کیا پلسی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو دارالامن قرار دیا حقیقت یہی ہے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت میں سیدہ ہند کا کوئی ہاتھ نہیں ہے یہ صرف رافضی شیعوں اور سبائیوں کا منگھڑت قصہ ہے جو ہمیشہ بنو عمیہ کو بنو حاشم کا دسمن بنا کر دکھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں تاکہ صحابہ کی ساکھ کو کمزور کیا جائے اور کتاب و سنت کی بنیادیں ہل جائیں لیکن کتاب و سنت کے متوالے جب تک زندہ ہیں دسمنان اسلام کے مضموم ارادوں کو پورا نہیں ہونے دیں گے کیونکہ یہ صحابہ کے شہدائی ہیں ان کو ہر طرح سے عادل مانتے ہیں ان سے جتنی بھی روایتیں ہیں ان کو منسوس مانتے ہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کے رسول کی طرف سے کوئی بھی صحابی ہو ادنہ سے ادنہ صحابی ہو اس کے تعلق سے ان کے دل صاف ہوتے ہیں ان سے ہر طریقے سے محبت کرتے ہیں اور اپنے دل میں ذرا بھی بھوز نہیں رکھتے ہیں اور یہ لوگ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں رشتے دار ہیں آپ کے ساتھیوں میں سے ہیں آپ نے کھل کر ان سے محبت کا اظہار فرمایا ہے اور ان سے کسی طرح کی کسی بھی ناغواری کا اظہار نہیں فرمایا ہے اور یہ اسلام لانے کے بعد جب تک زندہ رہے ہیں صحیح اسلام پر قائم رہے ہیں اسلام کا ہر طرح سے انہوں نے ساتھ دیا ہے بطور خاص ابو صفیان عزی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان نے چنانچہ آپ کے اوپر اور آپ کے خاندان کے اوپر جو بھی پروپیگنڈے کیے گئے آپ کے اوپر جو بھی اتہامات لگائے گے آپ کی بیوی پر اور آپ پر یہ سب نیرہ جھوٹ ہے اور یہ ٹوٹل پروپیگنڈا ہے اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں ہے میں پھر ایک بار ابن قیم رحم اللہ کے انہی کلمات کو دھورہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ بنو امیہ کے تعلق سے ان کے اوپر جتنی بھی الزامات لگائے گئے ہیں وہ سب جھوٹی روایتیں ہیں اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تاریخ اسلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے اسے سمجھنے اور اس کے صحیح باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق نائد فرمائے انشاءاللہ اگلی نسستوں میں خلافت بنو امیہ پر ہماری گفتوں کو جاری رہے گی تب تک کیلئے اجازت دیجئے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ